ایک سوال یہ کیا ہے کہ سٹینڈے نے جناف پاکستان ایک کتاب لکھی ہے اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مستر جناف کے کوئی مکمل کتاب ہو کوئی چیز ہو بھائی ہماری نظر سے اب تک نہیں گزرے اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں جناف صاحب پہ ڈاکٹریٹ پہ پابندی ہے اگر ڈاکٹریٹ کی اجازت ہوتی تو بہت لوگ لکھتے اس کو مقالعے کے طور پر بچے پیش کرتے پڑھتے تو یہ کتابیں زیادہ عام ہوتی سٹینڈے نے جو لکھی ہے ہم نے بھی بڑے شوق سے پڑھی مگر میں لگا کہ اس میں مبالغہ بہت ہے اور وہ اس وجہ سے لگا کہ کوئی آدمی اس ملک کی ہسٹری نہیں لکھ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی وقف کرے اور جائے جا کر برطانیہ میں جو پورے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کھنگالے اللہ کا شکر ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی جد و جہود سے چھے ہفتے کے لیے انہوں نے ہماری لائبریری کو یہ اجازت دی ہے کہ ہم برطانیہ انڈیا آفس لائبریری پرانی موجودہ بریٹش لائبریری کو چھے ہفتے تک ہم دیکھ سکتے ہیں تو چھے ہفتے میں یہ ایک ہفتہ تقریباً گزر گیا پانچ ہفتے ہمارے پاس باقی ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں پچھلوں کی تاریخ کی انہوں نے کیا کیا تھا ملک کیسے بنا تھا یہ چیزیں کیا ہوئی تھی اور پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ کون کون کیا کرتا رہا اور یہ مشکشمیر کا مسئلہ کیا ہوا ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع سیاست نہیں ہے اس لیے ہم یہ صرف ان بچوں کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹریٹ کرنی ہے ہسٹری میں کام کرنا ہے کوئی شخص اس ملک کی تاریخ نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ آنا چاہے انیس سو چھے میں فیصلے ہو گئے تھے سب کچھ بعد کی جد و جہود اور تحریک ہیں یہ آپ کو اکس نظر آئیں گی اس میں سکھوں کی چیزیں نظر آئیں گی ہندووں کی نظر آئیں گی انہوں نے جو ریکارڈ اپن کیا ہے ہمارے واسطے دیکھنے کو اس میں بھٹو صاحب اور جنرل زیہ اٹھاک صاحب تک کا ریکارڈ ہے اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو فوٹو کاپی کریں یا ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں ہم چاہتے بھی نہیں جب انہوں نے پابندی ہیں لگائیں تو ہم کیوں کریں کریں گے تو آئندہ شاید یہ پابندی ہیں یہ آزادی بھی نہ ملے لیکن وہ سب پڑھنے لکھنے کی بات ہیں